اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو ایک بہت پہلے ہی بشارت دے دی تھی کس بات کی کہ اللہ تبارک و تعالی نے وحی کے ذریعے سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا تھا کہ رومی مغلوب ہو جائیں گے روم والے لوگ یہ جو عیسائی تھے ایک وقت ان کا ایسا تھا کہ ان کی طاقت کے برابر کسی کی طاقت نہیں تھی روم والوں کی انہیں کو رومی کہا جاتا ہے آج بھی روم کنٹری موجود ہے عیسائیوں کا یہ ہیڈکارٹر ہوا کرتا تھا اس وقت اور ان کا دار الخلافہ یا سمجھ لیں جہاں سے پائے تخت وہ روم سے ہی چلتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تو مدینہ جب پہنچے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یہ صورت نازل ہوئی ہے اور جبکہ آپ کو پتا ہے کہ چند ہی مسلمان ہیں اور وہ بھی اس میں اکثر مسلمان غریب ہیں جن کے مال و مطا ویسی مکہ والوں نے لوٹ لیے تھے مدینہ میں جانے کے بعد ان کے پاس گھر بھی نہیں ہیں بڑے تجارت کے اسباب بھی نہیں ہیں ان حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول کو اگر کسی بات کی خبر دے رہا ہے تو دنیا کی سب سے بڑی طاقت کے بارے میں مسلمان جب یہ بولنے لگ گئے کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت روم یہ شکست کھا جائے گی اور یہ مغلوب ہو جائیں گے ختم ہو جائیں گے تو مکہ والے ان کا مزاق اڑانے لگے ان کو دیکھو ان کی حیثیت کیا ہے یہ چھوٹے لوگ ہیں غریب لوگ ہیں اور بڑی طاقت کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ مغلوب ہو جائیں گے مثال کے طور پر اگر کوئی چھوٹے گاؤں کے رہنے والا آدمی بڑی بڑی طاقتوں کے ختم ہونے کی بات کہے تو دنیا اس کا مزاق اڑاتی ہے یہ بظاہر دیکھا جائے تو مکہ والے مشرقی صحابہ کا مزاق اڑانے لگے کہ یہ رومیوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں روم کی طاقت جانتے بھی ہو کہ کیا ہے روم کے پاس لاکھوں کی فوج اور پورا ٹرینڈ لوگ ہوا کرتے ہیں بہت کچھ ان کے پاس اسلحے اس زمانے کے اور طاقت بھی دولت بھی سب کچھ ان کے پاس تھا رومیوں کے پاس اور ادھر دیکھو تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ایک خجور پر پورا دن گزارا کر رہے ہیں اسباب نہیں کچھ نہیں ان حالات میں جب وہ روم کے فتح کی بات کریں روم کے مغلوب ہونے کی بات کریں تو دنیا کی تو سمجھ میں نہیں آئے گا دنیا تو مزاق ہی اڑائے گی لیکن حالات نے دیکھا چند سال گزرے چند سال گزرے یہی مدینے کے وہ صحابہ جو پیوند لگے کپڑے پہنتے اور پیروں میں چپل تک نہ ہوتے ان کا تھاٹے مارتا ہوا سمندر ملک روم تک پہنچا اور روم کے تخت کو بھی الٹ کر کے رکھ دیا نکل کر کے سہرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت رومہ کو اقبال نے کہا ہے نا نکل کر کے سہرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت رومہ کو سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا یہ اقبال نے کہا ہے تو یہ وہی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ہیں جن کو دیکھ کر کہ مکہ والے مزاق اڑاتے تھے کہ ان کی حضیت کیا ہے لیکن انہوں نے دنیا کی سب سے بڑی طاقت سے ٹکر لیا اور روم جو ہے شکست کھا کر بکھر گیا کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا ان کے اندر آپس میں اختلافات بھر گئے روم کی شکست ہوئی اس کے بعد پھر ایران کی بھی شکست ہوئی دو بڑی سپر پاور طاقتیں اس زمانے کی ایک روم اور ایک ایران روم کو ہی قیسر کہتے ہیں ایران کے بادشاہ کو کسرا کہتے ہیں قیسر اور کسرا اگر کہیں ٹوٹ کر کے گرے ہیں تو وہ محمد کے غلاموں کے قدموں میں گرے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ 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 میرے عزیزوں یہ وہی صحابہ تھے جن کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کہ کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری صدیوں راہ ہے دشمن دور زمان ہمارا اور پھر اقبال نے انہی کے لئے کہا تھا کہ تھمتا نہ تھا کسی سے سیلے روان ہمارا کوئی روک نہیں پاتا تھا اس دوفان کو جو مدینے سے نکلا تھا سارے خس و خاشاک بہا لے جائے سارے ملک جو ہے ان کے زیرے نگی ہو جائیں پھر اچانک یہ زمانہ آیا کہ وہ سہلاب رکسہ گیا ہے ہاں اس کو کسی نے بند باندیا ہے ایسا لگتا ہے جیسے فالج ہو گیا ہاں ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے بہت تیز بریک لگا دیا کون لگائے گا خود ہی ہمارے عامال ہیں یہ ہمارے شامت عامال کی وجہ ہے کہ ہمارے ٹائر چلنے سے اب رک چکے ہیں قدم آگے بڑھنے سے اب رک چکے ہیں جام ہو چکے ہیں بس اس کا علاج وہی ہے جو صحابہ اکرام نے محسوس کیا تھا اور اس کو علاج کے طور پر ہی اقبال نے بتایا تھا تمہارا علاج جو ہے صرف اتنا ہی ہے کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی اسی سے قوم دنیا میں ہوئی ہے بے اقتدار اپنی ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطہا کی رضا جوئی وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی علاج بھی اسی میں ہے سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے زوال بندے مومن کا بے ذریع سے نہیں مال نہ ہونا یہ ہمارا زوال نہیں ہے طاقت نہ ہونا سیاست نہ ہونا حکومت نہ ہونا یہ ہمارے زوال کا سبب نہیں ہمارے زوال کا سبب وہ تم کو بھی معلوم ہے کیا ہے سب کو معلوم ہے سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے اقبال نے کہا ہے اور چھپاتے کچھ اور ہو بولتے کچھ اور ہو کہتے ہو کہ ہمارے پاس ایڈوکیشن کی کمی ہے ہمارے پاس سیاست کی کمی ہے طاقت کی کمی ہے اسباب کی سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے یہ اسباب نہیں اگر یہی سبب ہوتا کہ طاقت کی کمی اسباب کی کمی تو پھر ان صحابہ کے قدموں میں سارے ملک کیوں گیرے پڑے جا رہے تھے جن کے پاس بظاہر کھجور بھی کھانے کو نہیں تھی پہننے کے کپڑے بھی نہیں تھے اور لڑنے کی تلواریں بھی نہیں تھی پھر کیوں ٹوٹی جاتی تھی ان کے قدموں پہ دنیا سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے وہ سبب کیا ہے وہی سبب ہے جس کو تم بھی بھلا بیٹے ہو اور ایک زمانہ بھلا بیٹھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی محبت جس کو اقبال نے کہا محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے اسی میں ہو اگر خامی یہی جا کر کہ خامی ہے بہرحال رومی مغلوب ہو گئے چند ہی سالوں کے بعد ملک روم ٹوٹ کر ختم ہو گیا ان کی سلطنت جو ختم ہوئی تو پھر وہ اسی طاقت آج تک نہیں آسکی آج تک نہیں آسکی اور اسی طرح کسرہ کی جو حکومت ختم ہوئی ایرانیوں کی چودہ صدیوں گزر گئی آج تک دوبارہ پھر کوئی کسرہ نہیں آیا نہ کوئی قیسر آیا نہ کوئی کسرہ آیا کیوں جو ضرب لگی تھی وہ نبی پاک کی غلاموں کی ضرب لگی تھی جو ان کے قدموں میں ٹوٹ کر گر پڑے پھر دوبارہ وہ طاقتیں آئی نہیں اور میں کہتا ہوں انشاءاللہ قیامت تک نہیں آئے گی قیامت تک نہیں آئے گی میں آپ کو ایک خصوصیت بتاؤں سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کی یہ سپیشیالیٹی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ایک صحابی سیف اللہ اللہ کی تلوار ان کو کہا گیا پتا ہے آپ کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً نو سال کے اندر ایک سو پچیس جنگیں لڑی ہیں ایک سو پچیس جنگیں اور جب وہ جنگ میں لڑنے کے لئے حاضر ہوتے میرے عزیز و قڑیل جوان بھی تھے ان کی تلوار ایک تلوار پینتیس کلو کی اور دھال جس سے وہ اپنے آپ کو روکتے تھے وہ چالیس کلو کا ہے اور پھر اس کے بعد پھرتیلا پن اتنا کہ وہ تلوار ایسے گھوم تھی جیسے ان کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں جنگ موتا ایک جنگ ایسی ہے جس میں حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں نو تلواریں میرے ہاتھ سے ٹوٹی ہیں نو تلواریں ایک اے بعد دیگرے ٹوٹی گئی پھر دوسری لیا وہ ٹوٹی پھر تیسری لیا اب وہ کس انداز سے کس جذبے سے وہ میدان میں جمع رہتے ہوں میں جو بات ارز کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ سیدنا خالد بن ولید کی سربراہی میں اور آپ کی سپہ سالاری میں جتنے علاقے فتح ہوئے بہت علاقے ہیں جارڈن ہے ملک شام کے کئی علاقے ہیں یمن کے کئی علاقے ہیں یہ جتنے علاقے حضرت خالد بن ولید کی سرپرستی میں فتح ہوئے یاد رکھیں توجہ کے ساتھ اوروں نے بھی جنگیں کی ہیں بادشاہوں نے بھی جنگ کی ہیں ایک بادشاہ کسی ملک کے ساتھ لڑتا ہے علاقہ فتح کر لیتا ہے پھر کئی سال تک اس بادشاہ کی حکومت چلتی ہے پھر کوئی دوسرا آیا وہ علاقہ پھر کسی اور نے فتح کر لیا ہوتا رہا ہے نا ہندوستان پر ہی کئی مرتبہ کون کون حملے کیے کس کی حکومت چلی پھر وہ حکومتیں ختم ہوئی پھر کوئی اور آیا پھر کوئی اور آیا یہ سلسلہ چلتا رہا ہے لیکن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ریکارڈ ہے کہ جو علاقے آپ کے زمانے میں فتح ہوئے چودہ سو سال گزر گئے آج تک وہ علاقہ پھر کسی اور کے پاس نہیں گیا آج تک وہ علاقہ کوئی اور فتح نہیں کر سکا آج بھی وہ دامن اسلام میں ہے آج بھی وہاں پر چمئے اسلام ہی لہرہ رہا ہے یہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتح ہے بہرحال میں بات جو عرض کر رہا تھا وہ یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام بظاہر اسباب کچھ نہیں تھے لیکن انہوں نے پوری دنیا کو اپنی طاقت کا لوہا منوا کر رہا منوا کر رہے ہیں احضاب سورہ احضاب کی ہم نے کل تلاوت کی ہے اور آج بھی کچھ حصہ اس کا ایک جنگ ہوئی ہے جس کو احضاب کہتے ہیں اور جنگ خندق نام سنا ہوگا خندق کو ہی احضاب کہتے ہیں جنگ خندق کا ہی نام جنگ احضاب بغزو احضاب یہ جنگ بڑی آزمائش کی تھی بعض لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ جنگوں کا ذکر کیوں میرے عزیزو اگر میں جنگوں کا ذکر نہ کروں تو میرے نبی کی سیرت ہی کمپلیٹ نہیں ہوگی کسی کو برا لگتا ہے تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے میرے دامان اسلام میں جو تاریخ ہے وہ بتا کر کے رہوں گا ظاہر سی بات ہے کسی اور کو اگر تکلیف ہوتی ہے تو اس کی تکلیف کا سبب میں نہیں ہوں اس کا کوڑ دماغ ہے ہر ایک کی تاریخ میں کچھ نہ کچھ جنگیں ہوئی ہیں بہت سارے لڑائیاں ہوئی ہیں ظاہر سے بات ہے کہ ہمارے اس ملک عزیز اندوستان کے آزادی کے وقت کیا جنگیں نہیں ہوئی اگر انگلینڈ والے بریٹش لوگ بولنے لگ جائیں کہ نہیں آزادی کے قصے مت سناو ہمیں برا لگتا ہے تو ہم کیا کریں ہم تو انگریزوں کو مار بھگائے نا انگریزوں کے خلاف جنگ ہوئی ہے اب انگریز اگر یہ کہنے لگ جائے کہ نہیں آزادی کے قصے مت سناو ہمیں برا لگتا ہے تو ان کے برا لگنے سے میں اپنے ملک کی آزادی کے قصے سنانا نہیں چھوڑوں گا یہ میرا اپنا حق ہے دین اسلام کے ابتدا میں جن ظالموں نے اسلام کے خلاف کوششیں کی اور ان کی حرزہ سرائیوں کو اور ان کی دشمنیوں کو کیسے زیر کیا میرے نبی کے غلاموں نے یہ سنانا میرا حق ہے اور ہر مسلمان کا حق ہے کیونکہ جو بھی سازشیں ہوتی رہی ہیں ان کو سنانا یہ بچوں کے لیے یہ نہیں ہے کہ ہم جنگجو بنا رہے ہیں بلکہ ہم اپنی عظیم روشن تاریخ ان کے سینوں میں منتقل کر رہے ہیں اور حق کسے کہتے ہیں باطل کسے کہتے ہیں یہ سمجھانا ہر باپ کی ذمہ داری ہے احضاب یہ جنگ بھی جو ہوئی ہے خندق مشرقین کے ساتھ لڑائی ہوئی دشمنوں کے ساتھ ایک بات میں آپ کو بتاؤں پہلے بھی میں نے ارض کیا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ مکہ والوں کو چھیڑ چھیڑ کر کے لڑنے کے لیے جاتے تھے یا مکہ والے لڑنے کی تیاریاں کیا کرتے تھے الزام ہے نا آج بہت سارے لوگ کہ یہ جنگیں کرتے تھے جنگیں کرتے تھے اس کی میں ایک وجہ بتاتا ہوں آپ کو آپ اگر سنس رکھتے ہیں تھوڑی بہت اقل رکھتے ہیں تو خود سمجھ لیں گے اگر حبلی اللہ نہ کرے حبلی شہر ہے اور بیلگام شہر ہے دو بڑے شہر ہیں دونوں شہر کے کچھ لوگوں کے درمیان لڑائی ہو گئی یا کچھ معاملات ہو گئے حبلی کے آس پاس میں اگر لڑائی ہوئی ہے تو آپ کیا کہیں گے اس چیز کو اقل والے سمجھتے ہیں بیلگام والے لڑنے آئے تھے یا حبلی والے گئے تھے وہ لوگ سو کلومیٹر دور سے سفر کر کے یہاں آئے ہیں اسی لئے قریب میں لڑائی ہوئی ہے اور اگر اس شہر کے قریب میں لڑائی ہوتی تو آپ پر الزام ہوتا کہ آپ گئے تھے لڑنے کے لئے بات صحیح ہے اب جتنی بھی جنگیں آپ دیکھیں گے جنگ بدر جنگ احد جنگ خندق یہ سب مدینہ کے آس پاس ہوئی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ نہیں جاتے تھے مکہ والے لڑنے کے لئے آتے تھے کیڑے کم تھوڑی نہ تھے مار کھاتے تھے مرتے تھے پھر آتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو چھیڑنا ان کی عادت تھی جنگ خندق بھی جو ہوئی ہے وہ کہاں ہوئی مکہ میں نہیں ہوئی مدینہ کے آس پاس مدینہ سے صرف پانچ کلومیٹر کا فاصلہ ہے یہ مکہ والے پوری تیاری کر کے بارہ ہزار لوگوں کو جمع کر کے لائے تھے اتنا بڑا لشکر کہ جنگ احد کے بعد یہ تیسری جنگ تھی ان کا حوصلہ تھوڑا بڑھ گیا تھا مدینہ والے ہم کو ماریں گے اور مدینہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ اس وقت بھی فاقع کا عالم تھا ابھی پورے اسٹیبلش نہیں ہیں اور یہ جو جنگ لڑی گئی ہے وہ ایک الگ ٹیکنک سے لڑی گئی تھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ رسول وہ فارس کے رہنے والے تھے وہاں جو جنگیں لڑی جاتی تھی دو جماعتوں کے بیچ میں ایک گڑا کھود دیا جاتا تھا خندق عرب والوں کو یہ طریقہ معلوم نہیں تھا حضرت سلمان فارسی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مشورتاً عرص کیا کہ مشرقین مکہ اگر آئیں گے تو ایسا ہے کہ مدینہ میں داخل ہونے کا ایک ہی بڑا راستہ ہے جس سے پوری فوج جا سکتی ہے باقی سب چھوٹے چھوٹے راستے اس بڑے راستے کے باہر ہم لوگ ایک بڑی خندق کھود دیتے ہیں تاکہ وہ آئیں تو مدینہ شہر کے اندر نہ کیونکہ شہر میں اگر لڑائی ہوگی تو گھر ٹوٹیں گے بستیاں اجڑیں گی دکان برباد ہوں گے بہت کچھ ہو جائے گا اس لئے ان کو شہر کے باہر ہی گھیر دیتے ہیں حضور نے ان کا مشورہ پسند کیا اور خندق کھو دی گئی تقریباً ایک مہینے تک کھو دی گئی تھی اور وہ کافی بڑی خندق عرب کا تیز دوڑنے والا اچھی نسل کا گھوڑا بھی چھلانگ لگا کر اس خندق کو پار نہیں کر سکتا تھا اتنی چوڑی تھی وہ خندق اس خندق کو کھو دنے میں خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں کلہڑی اٹھائی ہے اور یہ وہ دور تھا جب صحابہ بھوک کی شدت کی وجہ سے پیٹ پر پتھر بانتے تھے حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں نہیں بلکہ دوسرے صحابہ اکرام سے یہ روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنا جبہ اٹھا کر دکھاتے ہیں تو آپ کے پیٹ پر دو پتھر بندے ہوئے تھے یہ پتھر کیوں بانتے تھے اس وقت کہ مضبوط ایک کپڑے سے پتھر بان دیے جاتے تھے تاکہ بھوک پریشان نہ کرے پیٹ اگر خالی چھوڑ دیا جائے تو بار بار بھوک لگتی ہے اور اس پیٹ کو ٹائٹ بان دیا جائے تو بھوک کم لگتی ہے یہ عربوں کا طریقہ تھا پیٹ پر پٹا بان لیتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پتھر بان دے رہتے تھے کہ بھوک پریشان نہ کرے اور خندق جو کھو دی گئی ہے انہیں فاقہ کشی کے عالم میں کھو دی گئی ہے پھر اس کے بعد مشرقین جب آئے تو وہ دیکھ کر کہ حیرت میں رہ گئے یہ کیا طریقہ ہے ہم کو شہر میں داخل ہونے نہیں دیا جا رہا ہے یا مطلب یہ چیز نہیں تھی ان کے لئے خندق کے اس طرف کھڑے ہو گئے جنگ شروع نہیں ہوئی اس میں تین بڑی جماعتیں تھیں قبیلہ بنو غطفان اور قریش اور پھر نجد کا ایک قبیلہ تھا بڑے بڑے تین قبیلے اس میں آئے تھے جنگ کرنے کے لئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ آزمائش میں آپ کو بتاؤں کیسی تھی مدینہ والے اس وقت جتنے تھے سب کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اگریمنٹ کیا تھا جو یہودی ہیں عیسائی ہیں سب کے ساتھ کہ حملہ مدینہ پر ہو رہا ہے لہٰذا ہم ساتھ مل کر کے لڑیں گے شہر کی حفاظت ضروری ہے یہودی جو تھے اس میں بنو نزیر ایک قبیلہ ہے اور بنو قریضہ یہ دو قبیلے تھے بنو نزیر کے ساتھ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا تھا مکہ والوں کے خلاف ہم سب مل کے لڑیں گے کیونکہ نقصان ہوگا تو تمہارا بھی ہوگا ہمارا بھی ہوگا مدینہ پر تو سب کا اس بات پر اگریمنٹ تھا لیکن آپ کو میں بتاؤں جب لڑائی کے لئے آئے تو تیع یہی پایا تھا کہ وہ مدینہ کے جتنے یہودی اور عیسائی ہیں وہ بھی حضور کے ساتھ کھڑے رہے ہیں لیکن ان ظالموں نے کیا کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے نہیں میدان میں چند اپنے لوگوں کو بھیجا اور اپنے سارے کھلے میں یہودی بیٹھ کر میٹنگ کرنے لگے اور حضور پاک کی ساری تیاریوں کی خبر مکہ کے کافروں کو دینے لگے مشرقین یہ دھوکے باز تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری خبر مکہ والوں کو پہنچانے لگے انہوں نے دھوکہ دیا خدا کیا غش کیا یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں اب جو حضور کے ساتھ تھے اس میں کچھ منافقین بھی آئے ہوئے تھے اور وہ موسم کی سختیاں دیکھنے لگے ایسی ہوایں تیز چلی کہ لوگوں کا کھڑا ہونا مشکل تھا وہاں اللہ فرماتا ہے یہ وہ جگہ تھی جب مومنوں کو آزمایا گیا اور انہیں بہت اچھی طرح سے ہلا دیا گیا تھا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ اور اس دن منافقی کہہ رہے تھے کیا کہہ رہے تھے ارے ہمارے گھر میں عورتیں خالی ہو گئی ہیں چھت اڑ گئی ہیں اور ہم کو جانا ہے مدینہ میں یہ کہہ کر کہ حضور کو چھوڑ کر چلے گئے جو جماعت میں یہ وہ لوگ تھے جو مسلمان نظر آتے تھے حضور کے ساتھ نماز بھی پڑھتے تھے ان کا سب مسلمانوں کے ساتھ چلتا تھا لیکن جب حالات سخت ہو گئے بھاگ گئے وہ ایک ہی لاتی سے بھاگنے والے رو ہیں سب مدینہ میں بھاگ کر کے چلے گئے اور میدان میں کون بچے وہی صحابہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اپنی جان بھی قربان کرنے کے لئے حاضر رہا کرتے تھے وہ عاشقین کی جماعت کھڑی رہ گئی اس میں چند لوگ تھے اب مجھے بتائیے منافقین چھوڑ کر مدینہ گئے یہودی دھوکہ دے کر کے میٹنگ کر رہے ہیں مدینہ میں بیٹھ کر اور سامنے بارہ ہزار کا لشکر ہے مشرقین کا اور خندق ہے اور صحابہ کے پاس کھانے پینے کو کچھ بھی نہیں ہے ایک رات ایسی بھی آئی ایک رات کہ وہ مشرقین وہاں بڑے بڑے جانور زباہ کر کے بھون رہے تھے گوشت کھا رہے تھے روٹیاں پک رہی تھی ظاہر سے یہ بات ہے ادھر کے کھانے کی خوشبو ادھر بھی آتی ہوئی اور ادھر صحابہ کا حال یہ تھا کہ دس دس صحابہ میں چار کھجوریں گھوما کرتی تھی دس دس صحابہ میں رات کے وقت صحابہ کھڑے رہ جاتے اور ان کے کھانے پینے چل رہے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ مجھے لگتا ہے کہ تمہیں کھانے کی خوشبو انہیں پریشان کر رکھا اور ادھر کے کھانے کی میں ایک بات بتاتا ہوں حضور اگر خیمے میں آرام کر رہے ہو گھر کے اندر ہو ایک بھی کوئی صحابی ادھر سے ادھر گیا ہو دو روٹیاں مانگنے کے لیے یا ایک بوٹی مانگنے کے لیے کہ میاں ہمیں بھی تھوڑا سا کھانا پانی دے دو لنگر بٹتا ہے تو کیسے بھیڑ لگ جاتی ہے ایک صحابی بھی گیا ہو تاریخ میں ڈھونڈ کر کے نکالو ایک صحابی سے بھی آپ نہیں دکھا سکو گے یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو پانچ سو ہزار کی نوٹ دکھائے تو پارٹی بدل لیں ہاں صبح کچھ اور جھنڈا دوپر میں کچھ اور جھنڈا شام میں کوئی اور جھنڈا سب کے ہزار ہزار ہے گلے میں پٹا بھی الگ الگ ہے صبح نیلا پٹا تھا دوپر میں پیلا پٹا اور رات میں لال پٹا یہ سارے دوپٹے والے ان کا کوئی اپنا موقف نہیں ہوتا صرف اور صرف دولت کے حوص میں ادھر سے ادھر بدلنے والے میرے عزیزوں صحابہ اکرام کا حال یہ تھا شدت کی بھوک تھی لیکن کھانے نے ان کے قدموں کو نہیں ڈکمک آیا حضور پاک نے جب پوچھا تو صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کوئی اس میدان میں کھانے روٹی بوٹی کے لئے نہیں آئے ہم تو اپنی جانے آپ کے قدموں پہ لٹانے آئے صحابہ اکرام کا وہ جذبہ تھا اس کے بعد ہوا کیا ایک صحابی کی وجہ سے پوری جنگ پلٹ گئی حضرت نعیم یہ ادھر کے خیمے کے تھے ایمان لے آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے جمال جہاں آرہ کو دیکھ کر وہ بے قابو ہو گئے خندق کراس کر کے آئے ایمان لے آئے اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر کہ واپس اسی خیمے میں گئے ان تینوں قبیلوں میں جو تھے بڑے بڑے جو تین قبیلے تھے ان کے تینوں کے درمیان کچھ نہ کچھ چل رہی تھی بات ہے ظاہر سی بات ہے لیڈ کون کرے گا آگے کون جائے گا اس میں بہت سارے جھگڑے ہوا کرتے ہیں ان کے اندر اتحاد نہیں تھا حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی بات اسی کمزوری کو ان کے محسوس کیا اور تینوں قبیلوں کو برابر برابر اپنی اپنی جگہ پر لگایا قبیل بنو غطفان سے انہوں نے کہا کہ تم تو بے اکوب بنے جا رہے ہو قریش جو ہے اپنے مجاہدین اور اپنے سپاہی پہلے نہیں اتاریں گے پہلے تمہارے اتاریں گے اور بنو نجد محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کر چکے ہیں ہاں وہ تو ختم کرنے والے ہیں جنگ میں لڑیں گے نہیں ان سب میں آپس میں ہی یہ شک تھا کہ ہم سب دھوکے میں تو نہیں آگئے تینوں قبیلوں کے درمیان ایسی باتیں ہو گئی کہ دوسرے دن اٹھ کر کے سب لڑنے لگے کہ تمہارے پہلے اتارو تمہارے پہلے اتارو اس لیے کہ ان کو یہ شک ہو گیا تھا کہ اگر یہ قبیلہ اپنے سپاہیوں کو نہیں اتار رہا ہے تو اس کا مطلب ہے دال میں کچھ کالا ہے وہ قبیلہ بھی یہی سمجھ رہا تھا کہ یہ کیوں نہیں اتار رہے ہیں ان تینوں کے درمیان ایسی بھوٹ پڑی کہ وہ آپس میں لڑ پڑے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ابھی جنگ کی نوبت نہیں آئی اچھا ایک بات اور بتا دو یہ جنگ ہونے سے ایک رات پہلے ادھر سے تینوں قبیلوں کے ایک ایک سردار آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کہا کہ ہم صلح کر لیں گے آپ سے جنگ نہیں کریں گے لیکن صلح اس بات پر ہوگی کہ مدینہ طیبہ کی جو کھجوریں سال بھر میں نکلتی ہیں وہ آدھی کھجوریں ہر سال پوری ہمیں دے دی جائیں گے بغیر معاوضے کے یہ ٹیکس ہے یہ صلح نامہ ہے مدینہ کے جتنے پھل ہیں آج پوری دنیا کھا رہی ہے آپ جانتے نہیں ہیں مدینہ کی کھجوروں کی برکت کیا ہوتی ہے اندازہ بھی نہیں ہوگا آپ کو میرے عزیزو آج کے زمانے میں میں کہہ رہا ہوں مدینہ کے باغات کی جو کھجوریں نکلتی ہیں آپ کو پتہ بھی ہے سال میں دو کروڑ حاجی وہاں پہنچتے ہیں دو کروڑ تقریباً حج کے عمرہ کے رمضان کے یہ سب ملا کر سال بھر میں دو کروڑ لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے اور دو کروڑ میں سے ہر کوئی اگر ایک ایک کلو بھی کھجور لے جاتا ہے تو دو کروڑ کلو کھجور صرف مدینہ سے نکلتی ہے اور مدینہ کے باغات کتنے ہیں وہ دیکھو تو آپ کا حیرت ہوگی کہاں ہیں باغات بہت نہیں ہیں ایسے نہیں کہ جہاں تک دیکھو باغیچے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے باغیچے ہیں کوئی چار اکڑ میں ہے کوئی چھے اکڑ میں ہے کسی کا دس اکڑ میں ہے اس طرح کے باغات ہیں لیکن آج تک ہم نے نہیں سنا کہ سال بھر میں رمضان میں ہو کہ حج کے موسم میں ہو یا کبھی بھی حاجیوں کو کبھی کھجور مدینہ میں کم پڑی ہو کبھی نہیں ہوا بلکہ ایکسٹرا ان کے پاس رہتی ہے ہمیشہ مدینہ کی کھجوروں کی جو برکت ہے وہ آپ ہاتھ سوچ بھی نہیں سکتے اندازہ بھی نہیں لگا سا ہوں یہ تو میں صرف اجوہ کھجور کی بات کر رہا ہوں جو دو کروڑ سے زیادہ نکلتی ہے باقی اور مدینہ میں چالیس قسم کی کھجوریں اور پیدا ہوتی ہیں یہ تو صرف اجوہ کی بات میں کر رہا ہوں اجوہ تو ہر کوئی لے آتا ہے اب آپ سوچیں ان مشرقین نے اگریمنٹ میں لکھوایا تھا کہ آدھی کھجوریں ہمیں دے دی جائیں گی مفت میں اور ہم جنگ چھوڑ کے جائیں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ صحابہ کم تعداد میں بنو نزہر یہودی دھوکہ دے چکے ہیں منافقین یہاں سے چھوڑ کے بھاگ چکے ہیں اور ادھر ان کی طاقت بھی بہت زیادہ ہے موسم بھی بڑا سخت ہے حضور پاک صلح چاہتے تھے صلح کا آپ نے ارادہ فرمائی لیا دو صحابہ کو اس میں بھلایا دونوں کا نام سعاد ہے سعاد ابن معاز اور سعاد ابن ابی عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم دونوں مدینے کے سردار صحابہ انسار صحابہ میں اور حضور دونوں کی عزت فرمایا کرتے تھے دونوں کو بھلایا کہا میں ان تینوں قبیلوں کے سرداروں سے بات کر چکا ہوں تم کیا سوچتے ہو انہوں نے پوچھا کہ مشورہ یعنی صلح میں کیا تیپ آیا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مدینے کی سال بھر کی آدھی آدھی کھجوریں لے لیا کریں گے ہر سال حضرت سعید اور دونوں سعید کھڑے ہو گئے ہیں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یہ مشورہ ہے یا حکم ہے حکم ہے تو اسے ٹالہ نہیں جا سکتا اگر آپ مشورہ فرماتے ہیں تو ہمیں اجازت دیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں میرا حکم نہیں ہے میرا مشورہ ہے صلح کرنے کا تو دونوں صحابہ اٹھے اور وہ ایگریمنٹ کا جو پیپر تھا اس کو اٹھائے اور پھار دیا حضرت سعید اس جن کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم کفر میں تھے جب ہم مشرک تھے تب ان خبیصوں کو ایک کھجور نہیں دیتے تھے اور آدھ دولت ایمان ہمارے پاس اور آدھ ہی کھجوروں کی بات کی جاتی ہے یعنی مدینہ کے آدھ ہم زمانے کفر میں کھجور نہیں دیتے تھے اور آدھ دولت ایمان ہمارے پاس ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سربراہی ہمارے ساتھ ہے تو پھر آدھ ہی کھجوریں دینا ہوئی بھی ان لوگوں کے لیے کیا مانے رکھتا ہے انہوں نے پھار دیا میرے آقا مسکرائے ان کی بات پر یہ نہیں ہے کہ رسول کے خلاف ہو گئے بلکہ حضور ان کے جذبے کو دیکھ رہے تھے اس کے بعد وہی سعاد ہیں جن کو کافروں نے اسی جنگ میں تیر مارا تھا تو حضرت سعاد کی پیشانی پر لگا تھا اور خون کا فوارہ جاری ہو گیا اور ان کے ہاتھ بھی کٹ گیا تھا حضرت سعاد کا تیر سے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑے رہے حضرت سعاد کا پورا خون اچھل کر میرے آقا کے چہرے پر لگتا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کو اس قدر محبت فرمایا کرتے تھے اب سنیے دوسرے دن ہوا ہوئی جو حضرت سعاد نے چاہا تھا کہ یہ لڑنے کی طاقت ہی نہیں تھی بلکہ آپس میں گتھم گتھا ہوئے ایک دوسرے سے لڑ پڑے اور ایسا لڑے کہ ان کے تینوں قبیلوں کے جانور بھدک گئے کسی کو ان کا گھوڑا لے کر بھاگتا تھا کسی کو ان کا بتر ہو گئے جنگ کا نقشہ جو ہے آپس میں جنگ میں تبدیل ہو گیا اس کو اللہ نے فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَا كِرِينَ کفار منصوبے بناتے رہتے ہیں اور اللہ خفیہ تدبیر کرتا ہے اور اللہ کی تدبیر سب سے بہتر تدبیر ہوتی ہے اس خاتم ہو گئے یہی جنگ احضاب ہے یہی جنگ احضاب اس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس لوٹ رہے تھے اب سنی اب مسئلہ کیا تھا وہ تو بھاگ گئے بہت سارا مال سب چھوڑ کر مکہ والے بھاگ گئے اب حضور کو مدینہ واپس آنا ہے مدینہ واپس آنا ہے بیچ راستے میں حضرت جبرائیل آئے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالیٰ کی یہ منشاہ ہے کہ ان مشرقین سے تو آپ نپڑ گئے وہ بنو نزہر یہودی جو دھوکہ کیے ان کے ساتھ بھی آپ جنگ کے لئے یہیں سے نکلیں ایک جنگ ختم ہوئی ہے ابھی مدینہ پہنچے نہیں پھر جبرائیل امین کا حکم آیا کہ یہیں سے ان کو بھی نپٹا کر کے آ جائیں جو دھوکہ دیئے ہیں بنو نزہر یہ بھی مدینہ کے باہر رہتے تھے ایک کھلے میں بند ہو کر انہوں نے اگریمنٹ بھی توڑ دیا تھا بلکہ ہتیار صاف کر رہے تھے کہ اب مکہ والوں نے تو مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مار دیا ہوگا ہم بھی نکلیں گے ہم بھی ماریں گے پورا مدینہ ہمارا ہے وہ سارے شیکچلی کے پلان پہلے سے بن رہے تھے انہیں پتہ ہی نہیں میدان میں ہوا کیا ہے جب وہاں پر وہ سب میٹنگیں چل رہی تھی ادھر جبرائیل امین حضور سے عرض کر رہے تھے کہ آقا رب تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا ایک مہینے تک جنہوں نے خندق کھو دی ہو بھوکے پیاسے کھڑے ہو کئی زخمی ہو چکے اور اس جنگ کی اختتام کے بعد مدینہ لوٹ رہے ہو بیچ راستے میں حضور پھر کہیں کہ یہاں سے اور ایک جنگ پہ جانا ہے کیا قیفیت ہوگی سننے میں تمہیں آسان لگے گا پریکٹیکلی معلوم پڑے گا روزے کے عالم میں صبح نکل کر کے کسی جگہ جاؤ کام کرو دوپر میں کوئی آ کر کے کہیں یہاں سے اور ایک جگہ جانا ہے مو لٹکا لو ہاں وہ صحابہ ایک مہینے تک وہاں کھڑے رہے ہیں بھوکے پیاسے ایک دن کی بات نہیں جنگ میں بیچ راستے میں حضور پاک نے پوچھا صحابہ سے کہے میرے صحابہ جبرائیل آئے اور مجھے اللہ تعالیٰ کا پیغام سنائے کہ یہاں سے بنو نزیر کے خلاف جنگ کے لئے ہمیں نکلنا ہے جنہوں نے دھوکہ دیا ہے مدینے والوں کو تمہارا کیا خیال ہے صحابہ نے یہ کہا کہ مرہم پٹی کر لیں گے کھانا پانی پی کر کہ کھا کے آئیں گے بیویوں سے بات کر کے آ جائیں گے گھر بار دیکھ کے آئیں گے مہینہ بار ہوا حضور نے جب پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ دیر کس بات کی چلے یہی سے چلتے ہیں ایک صحابی نے بھی یہ نہیں کہا کہ مدینہ جانا ہے مدینہ پانچ کلومیٹر ہے وہی سے میرے آقا کے ساتھ چل پڑے قرآن نے اسی لئے ان صحابہ کے بارے میں کہا ہے رضی اللہ عنہم و رضو عنہم اللہ ان سے راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہوئے یہ یوں ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان صحابہ سے کیوں راضی تھا کہ انہوں نے اپنی جانیں جو کھم میں ڈالی ہیں لیکن شکایت کبھی نہیں کیا بھوک بھی برداشت کیا پیاس بھی برداشت کیا مسیبتیں بھی برداشت کی لیکن شکایت کبھی نہیں کیا بنو نزیر کی جنگ میں بھی گئے اور پھر اس قلعہ کا محاصرہ کیا وہ تو میاں مٹو بنے ہوئے بہلے سے پلان بنا رہے تھے ان کو ایسا لگ رہا تھا ہم مار ڈالیں گے کارڈ ڈالیں گے ختم کر ڈالیں گے حضور پاک باہر کھڑے صحابہ کے ساتھ ان کو بھلایا آ جاؤ انہوں نے کہا ہم جنگ کریں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم ہوا کہ ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے تم آ جاؤ تم سب نے دھوکہ دیا ایگریمنٹ توڑے اندر سے ان لوگوں نے پلان بنا کر کے یہ کہا کہ چلو لڑتے ہیں جتنے ہیں کیا لڑ پاتے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان چھیروں کے ساتھ نیچے آئے دو پہر تک نہیں ہوئی کہ سب کے سب وہیں دھیر ہو گئے دھیر ہو گئے کئی قیدی بن گئے اور کئی مارے گئے اور اس کے بعد اس علاقے کو اس اڈے کو بھی ہمیشہ کے لئے ختم کر دیا گیا بنو نزہر اب مدینہ طیبہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی سلطنت کا اسٹیبلشمنٹ ہوا جو آج تک ہمارا مرکز اسلام ہے موسیقی